بات کرتے ہیں بیس میٹلز کی اور میٹل کانٹر کو اگر دیکھیں تو کافی زیادہ ایکشن حال کے دنوں میں میٹل کانٹر میں دکھایا ہمارے شاہر دونوں خاص نمان بنے ہوئے ہیں آج اگر کوپر کی بات کریں تو یہاں پر قریب ڈیڑھ روپے کی نرمی ہے اور تین سو اکیانوے کے نیچے ایم سی ایس پر کوپر میں ٹریڈ ہو رہا ہے نکل میں مضبوطی ہے اور قریب ساڑھے پانچ روپے اوپر ہے ایم سی ایس پر نکل کا باؤ رویندر میٹل میں آپ کی ٹوپک انٹرادے کے لیے کیا ہے مرتین جا میٹل میں میرے ایساب سے اگر کوپر کو دیکھیں تو کوپر اوپر کے لیول پر سسچین نہیں کر پا رہا ہے جب بھی ہم یہ تری نائنٹی ٹو تری نائنٹی فور لیول پر جاتا ہے تو وہاں سے پھر سے ہم اس میں ایکشیلنگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اوورال جو اس کا فنڈامنٹل سا ہے that is unchanged it is just the hopes that is taking copper prices higher hopes about recovering the global economy تو میرے ایساب سے کوپر ایک اچھا candidate ہے شورٹ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اوورال it should fall towards say 373-375 levels انٹرادے پرسپیکٹیو سے اگر بات کر رہا تو انٹرادے میں 392 تک آتا ہے تو ایک بار اچھی selling opportunity ہے 384 تک کے targets expect کر سکتے ہیں and in that scenario stop loss 396 کا ہونا چیئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ چارٹ کے جاریے بھی مارکٹ کی چارٹ کو سمجھ سکتے ہیں حریش آپ کا view overall metal factor کو لے کر کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی metal میں trade کرنا ٹھیک رہے گا یہاں ہے کہ اٹھیک ہےiskoPen اور طر captures کی اِم آلیت میں ملیں گ representen اٹھیک اور ملیں گے بے انتاتاتی سے اور قابتantenے والد فرمائی between ہے فکر اورکر اور لیتودot کوئی معلومانے وال ngbuatrent کا طلب زیادہ آکar یہ ہے تو اب دیکھ成 یہ ہے تو کالا تو دیکھنے کے ح 1980 کی زیادہ کامٹین کو حرم کی وسلمیت ڈیانی داریٰ ولیولوج so going forward nickel may be holding up whereas copper and lead may be falling as far as strategy is concerned I think copper can be sold around 392-93 kind of levels intraday perspective میں and 386-87 levels target رکھ سکتے ہیں currency market پر ربندر کیا بھی ہوگا آپ کا کیونکہ فیٹ کے فیصلے کے بعد جس طرح سے ڈالر میں تیزی آئی اس کا negative impact روپے کے اوپر دکھا تھا اب یہاں سے آپ کو روپے کی چال کیا دکھ رہی ہے میرے صاحب سے روپے آگے چل کے تھوڑا سا ڈپریشیٹی ہونا چاہیے کیونکہ ڈالر انڈیکس کافی مضبوط لگ رہا ہے اگر اگن کوئی میجر disappointment from the datas ایو ایس اے اگر نہیں آتے ہیں تو میرے صاحب سے ڈالر انڈیکس is poised to test around 105 levels تو this is a little bit bearish for ڈالر انڈین روپی تو میرے صاحب سے روپی پھر سے ایک بار 68 20 68 30 تک جا سکتا ہے تو اگر ڈپ ملتا ہے روپی میں around 67 50 67 40 کے اس پاس تو it's a good buying opportunity اور یہ ٹوڑھے ٹائم تک میرے سب سے ایک ڈپریشیٹنگ موڈ میں رہے گا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اگری مارکیٹ کی اور اگری کی اگر بات کریں تو آج کے کاروبار میں اگر سویبین کی آؤٹلوک کی چارجہ کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو ہری سویبین میں کیا کرنا چاہیے ہلکہ تیجی انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اگری مارکیٹس میں ابھی بھی جو expected arrival سے وہ نہیں آ رہے تو اس کے قارن پرائیسز میں بھی ایک ہلکہ سا سٹرنجھ ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر اس لیویل سے کر سکتے ہیں اگر سے 3070 80 levels is a good level to enter with long positions ہم 3125 سے لیکے 3130 تک انٹیسپیٹ کر رہے ہیں and جیسے arrivals کی pressure بڑھتی ہے market may not sustain it higher level so we need to take very no short of view as far as long circutes ٹھیک ہے آپ کا view کیا ہے؟ overall edible oil complex پر رہبیندر جی میرے سب سے ترہا سا mixed view ہے جیسے کی soya oil اور cpo کو اگر دیکھے تو ترہا سا uptrend میں ہے market positive لگ رہا ہے لیکن ایک correction due ہے تو میرے سب سے dip میں ایک اچھی بائنگ بننی چاہے سویا بین میرے کو تھوڑا سا ویکر سائٹ پر لگ رہا ہے کیونکہ بولز بہت ٹرائے کر رہے ہیں سویا بین کو کھیچنے کے لئے لیکن سویا بین اوپر جانے کے بعد ہم پھر سے اس میں سیلنگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مارکٹ فنڈمنٹلز ابھی بھی تھوڑے سے ویک ہے تو میرے سب سے تین ہزار سے ٹو نائن ایٹ زیرو تک کے لیولز کوئیٹ پاسیبل ہے سویا بین میں اور آر ایم سیڈ کی بات کریں تو آر ایم سیڈ میں ایک رینج بانڈ موو ہے لیکن آر ایم سیڈ میں بھی تھوڑا سا ایک پوزیٹیونیس بن سکتا ہے تو اور آل سویا پیک دیکھیں تو سویا بین ایک بیریش زون میں ہے بٹ ادھروائیس ادھر تری کموڈٹیز آر لکنگ بولیش